اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامرہ نشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا خاص پروگرام بولتا کسور کھیل کھلاڑی ہماری ذمہ داری اسی انوان کے ساتھ چونیا میں پھر سے کھلاڑیوں کے لیے ایک میلہ سجایا گیا ہے کے ایس ایس کرکٹ لیگ جو ہے انقریب چونیا میں ہونے جا رہی ہے ان کا پہلا میچ جو ہے وہ دو اکتوبر دو ہزار اکیس کو ستلو سٹیڈیم چونیا میں کھیلا جائے گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس لیگ کے چیف ایگزیکٹیف ہم ان سے بھی خصوصی طور پر پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کمیٹی کے میمبر اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر پلیئر کیپتان شاہد رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس لیگ کے آگراز و مقاصد کیا ہیں اور وہ کھلاڑیوں کے لیے کیا سوچتے ہیں اور مستقبل میں کھلاڑی ان کو کہاں نظر آتی ہیں اسلام علیکم جی والد سلام جی جی سندو صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیگ کے پیچھے بنیادی محرک ہے جی اس میں یہ تھا کہ ہیلڈی انوائرمنٹ پروائیڈ کی جائے چونیا کے ینگ ٹیلنٹ کو وہ سینئر کے ساتھ کھیلیں تاکہ ان کو موقع ملے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اور جو انٹرنیٹ کے محول پہ آج کل موبائلز پہ لوگ ینگ سر جتنے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں تاکہ وہ کوئی ہیلڈی انوائرمنٹ ملے گراؤنڈز میں آئے اور ان کو ایک لیگ میں ایک ڈیفرنٹ کلچر ملے ایک ناک آؤٹ سسٹم ایک لیدہ چیز ہے اور میرا صرف انیشیٹیو یہی تھا کہ چونیا کی کرکٹ کو پرموٹ کیا جائے اور ہر محلے کے جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو پروپر ایک موقع ملے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے جی میں شکریہ دا کرنا ہے علی بھائی دا جنہ نے چونیا شہرچ ایک بہترین لیگ دا انقاد کیتا ہے جیسے تمام آج کل کے جو ینگ سٹرز ہیں وہ سارے موبائل میں اور گیمز میں لگے ہوئے ہیں تو ہیلڈی ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی تھی سٹی چونیا میں اتنا بڑا جو ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں بہت اچھی کاوش ہے ان کی اور ہمیں بھی بہت خوش کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کھیلیں گے یہ لیگ بہت اچھی ہو رہی ہے اور یہ لیگ چونیا میں فرسٹ ہے جی کامران بھائی ماشاء اللہ سے ہمارے چیف اوگنائزر ہیں چوریر خالصندو صاحب انہ نے بہت اچھا کام کیا ینگ سٹرز کے لیے اور چونیا کی کرکٹ کے لیے اور انشاءاللہ ہم مینجمنٹ میں ہیں اور انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے کہ یہ ٹورنمنٹ اچھے سچا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جناب ہم ایک ٹیم کے اورنل ہے ہماری ٹیم کا نام ہے پیر جانیا ملانگر اور اس کے علاوہ جناب جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے موقع مل رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو لیگ ہوگی انشاءاللہ کامیاب لیگ ہوگی اچھا موقع مل رہا ہے اچھی کرکٹ کھیلنے کا اچھی کرکٹ انشاءاللہ ہوگی اور پہلے بھی ایک دو ٹورنمنٹ ہوئے ہیں بہت اچھے شاندار اچھے ٹورنمنٹ ہوئے ہیں انہی کو دیکھے علی خالد صندو صاحب بھائی نے بھی اپنا فیصلہ کیا کہ میں لیگ کی طرز پر کرکٹ کرواتا ہوں ٹورنمنٹ کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں فورٹی نائن نیوز اور اس کی پیرو ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا ایونڈ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور لیگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونے کی کرکٹ جوہب وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھی اور علی خالد صندو صاحب نے یہ لیگ کے بارے میں سوچا اور انہوں نے ہمارے ساتھ مشورہ بھی کیا کہ فیض بھائی اس لیگ کو ہم کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ پورا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جب بھی ان کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم اس لیگ کو کامیاب کروانے کے لیے ان کے ساتھ کڑے ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں پوری زندگی آپ کی گراؤنڈ میں گزر گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں نوزوانوں کے لیے یہ کیسی اپرشنیٹی ہے بسم اللہ احرامرے بس کوشش ہے ہماری کہ نوزوانوں کو ایک اچھا محول فرام کیا جائے جس میں وہ آکے اپنی قابلیت اور اپنے جوہر دکھا سکیں گراؤنڈ میں آکے نہ کہ باہر منفی سرگرگیوں میں دکھائیں اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور بچے گراؤنڈ میں آئیں اور ہمیں ان کو دیکھتا ہوا اور دیکھیں کھیلتے ہوئے اور وہ اچھا پرفارم کریں اور ہم اسے دیکھے خوش ہوتے ہیں اسی سلسلے میں یہ چھوٹا ہے خالد اور اس کا بھائی بڑا سلمان یہ دونوں بھی کرکٹ کھیلتے رہے اور اچھی کھیلتے رہے ہیں اور اس نے یہ اچھی کوشش کی ہے کہ چونیاں کے بچوں کے لیے اس نے ٹیپ بال کی یہ لی کروا رہا ہے یہ انشاءاللہ ہوفول ہے یہ اچھی ہوگی اور اس میں سب کو پٹسپیٹ کر کے مزہ آئے گا جی بہت شکریہ کپتان شاہد رسول صاحب اور اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹیو کئی ایس ایس لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمیں اس لیگ کے حوالے سے اور سٹوڈنٹ اور خصوصی طور پر ان جو ینگسٹرز کے لیے جو پلان بنایا اس کا حوالے سے ہمارے ساتھ باتشیت کی کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت شاندار موقع ہے اور اس مواقع میں ہمیں بھی بطور شہری اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ہمیں ان کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں آکے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک و پاکستان اور چونیا کا نام روشن کرسکیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران شریف کو اجازت دیں جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی